اسلام علیکم بچوں سون سبق اسچار سبق ورن ہمارے کھیل یہاں سے پیشتے ہیں نم مشکل لفظ کی دیت بوجو کشتی لگ بگ تعلقات رواج مقبول ہیں کشتی کے زور ازمائی اچھا خیر لگ بگ گو قریب قریب تعلقات گو میل جول رواج گو رسم مقبول ہیں گو پسند دیدہ پسند آسن ہمارے کھیل سائن کھیل انسان ہمیشہ سے کھیل کود کا شوکی رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ کھیل بھی بدلتے رہے ہیں شروع شروع میں انسان جنگلوں میں رہتا تھا اس کی گزر بسر جنگلی فلوں اور جانواروں کے شکار پر تھی اس زمانے میں وہ تیر سے جانواروں کو شکار کرتا تھا تیر اندازی اس کا کھیل تھا جیسے جیسے انسان کی زندگی میں تبدیلیں آتی گئی کھیل بھی بدلتے گئے ہمارے ملک میں بھی کھیلوں کا رواج ہمیشہ سے رہا ہے ہمارے یہاں پہلے کشتی کبرڈی اور گلی ڈنڈا جیسے کھیلوں کا رواج تھا کشتی کے مقابلے ہوتے تھے ایک پہلوان دوسرے پہلوان کو پچھاڑنے کی کوشش کرتا تھا کبرڈی اور گلی ڈنڈا میں دو تیموں کے درمیان مقابلہ ہوتا تھا یہ کھیل ہمارے ملک میں آج بھی کہی کہی کھیلے جاتے ہیں انسان ہمیشہ سے کھیل کود کا شوکین رہا ہے انسان ہمیشہ اس میں کھیل انہوں شوکین وقت کے ساتھ ساتھ کھیل بھی بدلتے رہے ہیں وقت سے سید سید بدلے آئے کھیلتے شروع شروع میں انسان جنگلوں میں رہتا تھا گڑ گڑ اس میں انسان روازہ جنگلوں میں گزر بسر جنگلی فالوں کے شکار پہ تھی یہ کہت پیٹ اس روازہ جنگلی فالوں سکھا آوں جنگلی ہیں ، اگر میں اس کرنے جنگلوں میں شکار جانوارن ہوں بھی اس دکھا آمین اسی زمانے میں میں اس تیر سی جانواروں کا شکار کتا تھا آت زمان اس میں اس تیر سید مارا جانوارن تیر اندازہ اس کا کھیل تھا تیر اندازہ کیا اوز امسود کھیل جیسے جیسے انسان کی زندگی میں تبدیلے آتی گئی انسان سے زندگی ماز تبدیلے آئے کھیل بھی بدلتے گئے کھیلتے بڑھ لائے ہمارے ملک میں بھی کھیلوں کا رواج ہمیشہ سے رہا ہے سنس ملک اس مازدے چھے کھیلن ہوند رواج ہمیش رود موت ہمارے یہاں پہلے کشتی کبری اور گلی ڈنڈا جیسے کھیلوں کا رواج تھا گڑ گڑ اور اس یہ تھی کشتی ہوند کبری ہوند گلی ڈنڈا امنی کھیلوں ہوند رواج کشتی کے مقابلے ہوتے تھے کشتی ہوند مقابلہ اس گھر ساں ایک پہلوان دوسرے پہلوان کو پچھاڑنے کی کوشش کرتا تھا آنک پہلوان دوسرے پہلوان دوسرے پہلوان ہے ہراماں کبری اور گلی ڈنڈا میں دو ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوتا تھا کبری تو گلی ڈنڈا سمجھ گا ساں دون ٹیمن مقابل یہ کھیل ہمارے ملک میں آج بھی کئی کئی کھیلے جاتے ہیں ام کھیل چھ سنیس ملک اسمجھ آز دی کن کن جائے ہوا گندر باقی واسلام